بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خواتین و حضرات کب شوید توقیر مذر میں خوش آمدید میں آپ کا میزبان توقیر مذر آج ہم جانیں گے پاکستان کے ایک خوبصورت تین شہر تین دریاؤں کی سرزمین اکارا کے بارے میں اکارا کی وجہ تسمیہ کے بارے میں دو رائے ہیں ایک رائے تو یہ ہے کہ جس جگہ اس شہر کو عباد کیا گیا یہاں پر ایک بہت بڑا جنگل تھا جنگل کا زیادہ تار حصہ اکارا کے درختوں پر مشتمل تھا اکارا کی نسبت کی وجہ سے اس کو یہ نام دیا گیا جو کے بعد میں رفتہ رفتہ کسرت استعمال سے اکارا بن گیا اور دوسری رائے اکڑا ہے چونکہ دریائے ساتلوج کا پرانا نام ہاکڑا ہے اور دریائے ساتلوج یہاں کا ایک بڑا دریاء ہے اس نسبت سے اس کو اکڑا کا نام دیا گیا جو کے بعد میں اکارا بن گیا اکارا چونکہ نسبتاً نیا تعمیر ہونے والا شہر ہے اسی لیے اس کو پروپر منصوبہ بندی کے ساتھ تعمیر کیا گیا شہر کے وسط میں گول مسجد ہے جس کے اطراف میں رہیشی بلاکس بنائے گیا جن کو اے بی سی ڈی کا نام دیا گیا اکارا ایک نیا شہر ہے لیکن یہاں پر عبادی کا تصور بہت پرانا ہے اکارا کی سرزمین بہت پرانی ہے خاص طور پر اکارا کی تحصیر تپال پر پرانی تحضیبوں میں سے ایک تحضیب ہے اکارا شہر میں عبادی کا تصور سکندر آزم کے حملے سے بھی پہلے کا ہے اور یہاں پر میں ایک بات کرتا چلوں کہ سکندر آزم کی فوج کو سب سے زیادہ مضاہمت کا سامنا اسی علاقے میں ہوا اکارا زلہ بننے سے پہلے زلہ ساہی وال کا حصہ تھا 1982 کو اکارا کو زلہ ساہی وال سے علا کر کے ایک زلہ بنا دیا گیا اکارا کی تین تحصیلیں ہیں تحصیل اکارا، تحصیل دپال پر اور تحصیل رنالا خرد اکارا لاہور کے جنوب مغرب میں واقعہ ہے اکارا کی سرحدیں زلہ فیصل آباد، زلہ ساہی وال، زلہ قصور اور بارتی پنجاب کے شہر سری مقتیسر صاحب سے ملتی ہیں زلہ کا ٹوٹل رقوہ 4370 مربع کلومیٹر ہے جبکہ یہ ستہ سمندر سے 355 فٹ بلند ہے زلہ کی عبادی 30 لاہ کے لگ بگ ہے زلہ اکارا عبادی کے لحاظ سے پاکستان کا 23 بڑا شہر ہے تقسیم سے پہلے شہر میں تین دریاء بہتے تھے دریائے ساتلوج، دریائے بیاس اور دریائے راوی سن تاس مہادے کے تحت یہ تینوں دریاء بارت کے حصے میں آ گئے جس سے بارت کو حق مل گیا کہ وہ ان دریاؤں کا پانی روک سکے تاہم راوی اور ساتلوج کو مغربی دریاؤں سے نکالی گئی رابطہ نہروں سے پانی ملتا رہا مغرب دریائے بیاس کی وہ شاق جو حویلی لکھا کے قریب سے بہتی تھی سوخ گئی اکارا زرخے زمینوں کا شہر ہے یہاں کی بیشتر آبادی زراد سے منسلک ہے یہاں کی اہم فصلوں میں گندم اور کئی آلو چاول شامل ہیں اسے ملک لیک آف ایشیا بھی کہا جاتا ہے جس کی وجہ یہاں کی لائیو سٹاک یعنی مویشی ہیں یہاں کے مشہور دودھ دینے والے جانوروں میں ساہی وال نسل کی گائے اور نیلی راوی بینس شامل ہیں حکومت پنجاب نے یہاں لائیو سٹاک پروڈکشن ریسرچ انسٹیٹوٹ بھی قیم کیا جو بہادر نگر میں واقعہ ہے پکاڑا چونکہ مشرقی پنجاب کے بالکل ساتھ ہے چنانچہ اس لیے مشرقی پنجاب سے آنے والے مہاجرین کی رہائش کا مسکن بھی یہ شہر بنا یہاں کی مشہور ذاتوں میں سید رائے کھچی جاتا رائیں کھل سیال راجپود کمیانہ وٹو کمبو اور چٹھا ہیں عبادی کا زیادہ تر حصہ پنجابی مسلمان ہیں جبکہ یہاں مسیح برادری بھی عباد ہے جن کو مکمل مذہبی ازادی حاصل ہے اکاڑا شہر کی تفریقہوں میں کمپنی باگ، میاں محمد زمان، پبلک پارک اور ہیڈ سلمانگی کے قریب ایک قدیم شکارگاہ موجود ہے جہاں کسی زمانے میں چنگارہ ہرنو کی کافی تعداد پائی جاتی تھی اکاڑا شہر کی قدیم تعلیمی اداروں میں گورنمنٹ ایم سی ہائی سکول، گورنمنٹ ساتلوج ہائی سکول، گورنمنٹ اسلامیہ سٹی، گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول نیو کیمپس، اکاڑا کالج اور اس کے علاوہ کئی دیگر نیجی تعلیمی اداریں موجود ہیں پاکستان کی دوسری بڑی چھونی بھی اکاڑا میں واقع ہے جہاں پر پاک فوج کی دو ڈویزن فوج تائینات ہے یہاں ستگرہ کے قریب عظیم بلوش سردار میر چاکری آزم رند کا مزار بھی واقع ہے ظلہ کے مشہور قسموں میں شیرگارڈ، ہویلی لکھا، حجرہ شاہ مکیم، ستگرہ، اکبر، بنگلا گوگیرہ، پمنشاہ شامل ہیں یہاں کے مشہور شائر زفر اکوال، اسلم، کالسروی، اینکر پرسن آفتاب اکوال، ناول نگار اور شائر علی اکبر ناتک اور بزرگ سیاستدان روسکندر اکوال شامل ہیں ان کے علاوہ ازادی پسند مجاہد، احمد خان کھرل کا تعلق بھی اسی مردم خیز خطے سے ہے ظلہ اکاڑا کے لوگ مہمان نواز، ملنسار اور بہت مینٹی ہیں خواتنوں حضرات میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی